اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں سکونتا فرمائے آمین سو محمی چلیں آج 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 کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ کو ہیر واسک بتانا سکھوں گی کہ ایک اچھا ہیر واسک کیسے بناتے ہیں جو ایکشلی ورک کرتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے چاول چاہیے ہمیں اس کے لئے ہمیں السی کے بیچ چاہیے السی کے بیچ جہاں سپین سے ملنا تو بہت مشکل ہے لیکن لیڈل پہ ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے اس کے علاوہ ہمیں اس کے لئے چاہیے دہی ایلوویرا جیل ایلوویرا فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا ایلوویرا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کنسسٹنسی میں ہوتا ہے جیل فارم میں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ماسک بتانا اس کے لئے ہم جو چاول ہاں اس کے اندر ڈالیں گے اس میں کچھ ہلسی کے بیچ جانے گے تقریباً دو چمچ چاول اور ایک چمچ ہلسی کے بیچ جانے گے اس میں اس کو پانی مک کر دیں گے اس کو آپ نے اوورنائٹ بھگو کے رکھنا ہے یہ میرے پاس پہلے سے تیار شدہ تھا اس میں اس کو میں نے اوورنائٹ بھگو کے رکھا ہے تو ساری رات سے بھیگا رہا ہے اس کے بعد یہ اس شکل میں ہے آپ چک کر سکتے ہیں یہ اس شکل میں ہے اس کے اندر ہم نے اب مکس کرنی ہے دو چمچ دہی اور اس میں مکس کریں گے ایلویرا جل ایلویرا جل کے بہت اور بھی فائدہ ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ جل جائے چھالا بن جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ لگائیں آپ کا چھالے کا داغ نہیں بنے گا ایکنی کے لئے یہ بہت اچھی ہے ایکنی کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سکن کے پورز بند کرنے کے لئے یہ بہت اچھی ہوتی ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے گرائنڈ میں ڈالیں گے ہم اس کو مکس کر رہے ہیں بھائیو میں ڈالیں گے اس میں لگ چلی ہم اس پر سکتے ہیں اس پر سکتے ہیں اس کو بھائنڈ کرنے کے بات یہ اس شکل میں آئے گا اس میں میں تھوڑا سا تیل ایڈ کروں گی یہ تیل میں نے اس میں میتھی دانا کلونجی آلو ویرا یہ مکس کر کے بنایا ہے اگر آپ کو اس کی ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی اس کی تو اب تقریباً اس میں ایک چمچ تیل شامل کرنا ہے اب اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً تین گھنٹے کے لئے اپنے سر میں لگانا ہے اس کے بعد آپ نے بالوں کو دھولنا ہے ایک دفعہ استعمال کرنے سے آپ کے بالوں میں بہت چائنے گی اور تقریباً آپ کو دو مہینے میں ایک دفعہ اس کو ہمیں کرنا ہے اس کے بعد، دو مہینے کے بعد آپ کو ہر مہینے میں ایک دفعہ اس کو Aid کی مکس کرنا ہے اور یہ ان مدرز کے لیے بھی ہے جو مطلب نئی موم بنی ہے بچے ہونے کے بعد ان کے بال اتر جاتے ہیں تو یہ بال گروہ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے یہ گرلز بھی یوز کر سکتی ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو مجھے لائک کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تو اس سے میری خوبصورت آئیے بھی چلتے ہیں چلتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے اللہ حافظ